بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مزبن چوری افتر فاروق میں ہو ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جانور گوشت کے لیے بناتے ہیں میٹ پروڈکشن کا کام کرتے ہیں جی اس میں کٹے بچڑے بیڑ بکریاں سب جب آجاتے ہیں اور خصوصی طور پر جو ہمیں زیادہ لوگوں نے سوال کرتے ہیں کہ بیڑ بکریوں کے حوالے سے کوئی خوراک کے حوالے سے کوئی ونڈے کے حوالے سے کوئی چیزیں ایسی بتائیں تاکہ ہماری جانور جو ہیں وہ فربا ہو ان کی گوشت کی پیداور بڑھے اور وہ صحت مند نظر آئے اور ہمارے انکم میں اضافہ ہو جی آج کا جو ٹاپک ہے اس پر گفتو کرنے کے لیے ڈاکٹر مختون جبار صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں ان کے پہلے بھی بے انتہا پروگرام آتے چکے ہیں اور ڈاکٹر مختون جبار رفا یونسٹی کے پروفیسر ہیں اور وہ بہت اس معاملے میں گریپ رکھتے ہیں کہ جانوروں کو خوراک دینے کے معاملے میں اس آلہ پائے کے جو ماہرین ہیں ان چند نمائیہ لوگوں میں ان کا نام بھی نمائیہ ہے آئیے ان کی گفت کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم مٹن پرڈکشن کے لیے بکریں پیٹ بکریوں کو کیا کھلانا چاہیے مٹن پرڈکشن جو ہے یہ کہ صحت تک آپ ہلکا سا کمرشلائز کمرشل کی طرف آ رہا ہے پہلے تو لوگ انڈویجیلی ایک دو تین چار بکریاں پالتے تھے اور وہ تھوڑا سا اس کو عید کے موقع پہ یا دوسری موقعوں پہ وہ سیل کر دیتے تھے لیکن اب چونکہ اس کی پرائیسز زیادہ ہو گئی ہے اور تھوڑا سا لوگوں کا رجان اس طرف آ رہا ہے کہ قربانی کے موقع پہ بھی اس کو کافی اچھے اس کی پرائیس مل جاتی ہے اور مارکیٹ میں مٹن کا پرائیس بھی کافی بہتر ہے اس کے علاوہ اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہوگا اور ہو رہا ہے تو اس سیچویشن میں اب یہ ہے کہ وہ لوگوں تھوڑا تھوڑا رجان ادھر آ رہا ہے کہ ہم اس کہنا اس کو مٹن کی طرح کو کمرشلائز کریں اور اس کو ذرا بڑے پیمانے پر اس کو کریں اس سلسل میں بیٹ بکریوں کے پالنے کے لیے دو چیزیں بڑی ایم ہیں ایک تو اس کی بیماری یا صحت کا خیار رکھنا ہوتا ہے دوسرے اس کی فیڈنگ جو ہے وہ بڑی ایمپورٹٹ ہے جہاں ہم اکثر بچھڑے وغیرہ پالتے ہیں تو اس میں تو یہ سولت ہے کہ فضل سے وہاں پہ بیماری بہت کام آتی ہے اور وہ کافی آسانی سے ان کو کھلایا بھی جا سکتا ہے اور پالا بھی جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم مٹن پرڈکشن کے بات کریں تو وہ کچھ یہ سلسلہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس میں بکریوں میں یا پیٹ بکریوں میں یا اس کے بچوں میں بیماری بھی زیادہ آتی ہے اور ان کا کھانے کے سلسلے میں بھی یہ بڑی چوزی ہے بڑی سیلیکٹیف فیڈر ہے ہر چیز کو بڑے شوق سے نہیں کھاتی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا کھلانے بہتر کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر بکریوں کو پیٹ بکریوں کو چارے پر پالنا کی کوشش کرتے ہیں اور چارہ بھی دو قسم کا ہے دو موسم کے لیانے سے دو قسم کا ہے ایک تو گرمیوں کے چارے ہیں ایک سردی میں چارے ہیں گرمیوں کے چارے میں خاص طور پر جو چری ہے باجرہ ہے مکعی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بکریوں بہت زیادہ پسند نہیں کرتی اس کو ہم کہتے ہیں سیریل فارڈر یا نان لگیوں فارڈر اس میں پروٹین کم ہوتی ہے یہ لمبے پتے والے چارے ہیں اور اس میں یعنی سللوز اور کانٹرٹ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بکریوں جو ہیں وہ اتنی زیادہ شوق سے نہیں کھاتی اس کے مقابلے میں گرمیوں میں ہی ہمارے پاس اوٹس ہیں کاوپیز ہیں موٹ وغیرہ ہیں اپل اپل ہے اور پھر ہم جنتر وغیرہ ہے یہ چیزیں کسی ہاتھ تک ہمیں اس کو کھلا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سردیوں کی چارے سردیوں کی چاروں میں خاص طور پر زیادہ ہے برسیم ہے جو آج کل شروع ہو چکی ہے لوسن ہے جو باز لگوں میں آویلیبل ہے باز میں نہیں ہے تو یہ دو چارے جو ہیں یہ خاص طور پر بکریوں کے لیے بہت ہی پسندیتا ہے ان کے چارے ہیں اگر فریش حالت میں ہوں تو ڈیفنلی فریش میں کوکوٹر کے پتوری میں تھوڑا سا مسکر کو دینا چاہیے اگر ہو سکے تو اس کی ہے بنا لینے چاہیے ہے جو ہے یہ جانور دونوں بھیڑ اور بکری دونوں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بڑا ایکنومیکل طریقہ ہے بکرنے کا ہمارے ہاں سائلی تو بڑھنے شروع ہو گیا ہے لیکن ہے ابھی تک کتنے بڑھنے شروع نہیں ہوئی سائلی بکری بھیڑ بکری جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتی اور انہاں ان کی پرفارمنس ابھی تک کوئی سائلی پہ اچھی دیکھی گئی ہے اکہ دکہ کوئی لوگ فارمنس پہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم من مجموعی طور پہ جو سائلی چاہے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہے بکری پھیڑ بکریوں کے لیے پھیڑ بکریوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کی جو ہے وہ کساں کس شکل میں ہمیں بنانی پڑے گی اس کو سٹور کرنا پڑے گا تاکہ اپریل سے آگے جو پیریڈ اکٹوبر نورمبر تک اس میں ہم اس کو کھلا سکیں اور ان کو کمرشل طریقے سے پار سکیں باقی ایک اور طریقہ ہے کہ جب بھی ہم اس کا شیپ گوٹ کو پالنا ہے تو اس کے لیے چرائی کافی ضروری ہوتی ہے قدری طور پر کوئی انسٹیکٹ ہے ان میں کہ جب چرائی پہ جاتے تو یہ جانور ترس تندرس بھی رہتے ہیں اور پھر یہ ایک ان کو کھانا بھی اپنی پسند کا مل جاتا ہے تو اگرچہ پنجاب کے ایریا میں یہ چرائی گاہوں کا کنسپٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن یہاں پہ چرائی گاہ تو نہیں بنا سکتے یہ ہے کہ ہم فارڈر جو برسیم یا لوسان یا دوسرے اس کے مختلق حاصل آئے ہوئے ہیں آج کل گراسز ہیں رائی گراس ہے روڈ گراس ہے تو یہ گراسز اگر وہ ہم لگا لیں اور تو ان کے لیے ایک دو اکر کا چرائی کا بندبس کر دیں تو اس کے اس جانور کو بہت اچھے گروت بھی ملے گی اکنومیکل بھی ہوگا اور اس میں بیماریوں کا آنا بھی کم ہوگا اب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو کوئی چرائی میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے تو اس کے لیے ریکمنٹ ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر بارے کے قریب ایک ایسا ایک دو اکر ہم اس کے لیے مختص کر لیں آدھا اکر کر لیں اور اس کو چرائی کا موقع دے اس کے تار لگا دے دو یا تین تاریں جو ہے کہنا میں یہ بنے بنے جو پیلر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنا لی جائے اسے ایریے کو کور کر لی جائے اور اس کے اندر پھر ہم چھوڑ دیں اور آگے دروازہ باندھ کے سارے دین چاہتی رہیں شام کو واپس لے آئیں اپنے شیڈ میں اور اس میں تھوڑا سا ان کو کنسٹر راشن دے رہیں تو یہ بیس ٹھیک ہے اس کا یہ نیپالنے کا بڑا تو جہاں جب تک ہم تھوڑا سا اس کی چرائی کا تک اس کو پہنچ یا رسائی نہیں دیں گے تو میرا خیال میں ہم بڑے صحیح طریقے سے یا اکاویابی سیوڈ کو شیوڈ کو نہیں پال سکتے تو ہمیں اپنے سسٹم میں تھوڑی سے یہ گنجائش نکال نہیں چاہیے یہ چراغا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایریگیٹر پاسر یعنی پانی لگا کے بقاعدہ مسئولی طریقے سے وہ پاسر بنانی اور پھر اس میں چرائی کرانی تو جہاں تک دوسرا پھر ایک طریقہ ہے تی ایم آر کا تی ایم آر کا کہتے ہیں ٹوٹل مکس راشن کورو اس میں ہم دس سے پندرہ فیصد ٹوٹلی ڈالتے ہیں اور باقی پھر دوسرے فیڈ کے اجزاء ہوتے ہیں وہ اگر وہ اس مکس کر کے تو اس کو ایک ٹی ایم آر بنا لیتے ہیں اور وہ ہم ڈال سکتے ہیں یہ جو ٹی ایم آر ہے قریباً ڈیڑھ کلو کے قریب جانور کھا لے گا چارہ جو ہے وہ کب پانچ ساتھ کلو فی جانور کھائے گا راشن جو ہے وہ قریباً چار سو گرام چارے کا ساتھ دینا چاہیے اور ٹی ایم آر اگر دینا ہے تو وہ قریباً ڈیڑھ کلو کے قریب ٹی ایم آر کافی ہوگا ڈیڑھ سے دو کلو اور ایسے ہی اگر ہم ہی دے رہے ہیں تو وہ بھی ڈیڑھ سے دو کلو فی جانور ہی جو ہے یہ کافی ہوگی تو یہ طریقے ان کے کھلانے کے ہیں اگر دوسری ایک اور چیز خاص طور پر یہ ہے کہ اس کے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں عام طور پر ٹیڑی بکری جو ہیں یہ دوسری جو ہماری دوسری بکری ہیں میتل کے علاوہ تو ان کے نیچے دودھ بہت کم ہوتا ہے تو ان کے بچے پھر اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں سردی گرمی بھی ہوتی ہیں ان کو اور لیکن یہ کہ ان کو ایک خوراک میں بہت کمی ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیڈ سٹارٹر راشن یعنی بچوں کا کھلانے کے جو خوراک ہے وہ ضرور دیں ان کو تو تھوڑی سی آگے راکھ دیں وہ تھوڑی سا کھائیں گے دس پندر گرام بیس گرام پچاس گرام روز کا کھائیں گے لیکن اس سے اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی ان کے جو ڈائریہ ہے وہ کم ہو جائے گا اس کی گروتھ ریڈ بہتر ہو جائے گی اور یہ چیزیں یہ مٹے پرڈکشن بڑی بڑی ہیل فل صافت ہوں گی تو میرے خیال میں ہے کہ جاگر ہم شیپ گوٹ کے پرڈکشن کی طرف آئیں تو ایک توک کیٹ سٹارٹر راشن اس حمل کریں دوسرا یہ کہ ہم اس کے ہی کے حمل کریں تیسرا کہ ٹی ایم آئر اگر پاسبل ہے تو وہ کریں تو ان طریقوں سے ہم بڑے کامیابی سے اس کو مٹن پرڈکشن کمیرشن مٹن پرڈکشن کی طرف آ سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پرورم سنا آپ نے ڈاکٹر مکتون جابال صاحب کی باتیں سنی یہ گناہ آپ کر رہے ہوں گے آپ کے صاحب علم ہیں لیکن پھر بھی ہماری جو وہ ذمہ داری ہیں ہم نے وہ پوری کی نہیں پتا تو باتوں کو پتا کر لیجئے ان پر عمل کیجئے اور اگر آپ کو مزید رہنمائی چاہیے ہمیں کال کیجئے ہم آپ کو برا راست اپنے ماہرین سے رفتہ کریں گے کیوں کہ کاروبار میں اگر منافع نہ ہو تو ایسے کاروبار کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور خصوصی طور پاکستان میں حلال میٹ کے حوالے سے بہت بڑا سکوپ ہے اس کو بزنس ہنگل سے کیجئے اور جن لوگ کر رہے ہیں وہ اشش کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم اس فارمر کو کہ جو اپنے کاروبار میں ناکامین لے رہا ہے یا اپنے کاروبار میں کاروبار دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور ہر مہینے وہ آتا رہے گا آپ کے پاس موجود ہوگا اب جب تک کے لیے اپنے میزبان چوری اختر فاروق کو اجازہ دیجئے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایڈوکیشن ویڈیوز ہیں یہ ہم آپ کو جاری کرتے ہیں اور یہ فارمر کے لیے آپ نے جب اچھی لگے تو سواب سمجھ کے تہترین سمجھ کے اس کو شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ اس کو پھیلایا چاہ سکے یہ ہی ایک چھوٹا سا کام ہے کریں گے تو ٹھیک ہے نہ کریں گے لیکن آپ کو اگر اچھا لگے تو ہمارے حق میں ضرور دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں استقامات دیں آپ کی دعاوں کی سخت ضرورت ہیں اس پاس سے اجازہ دیجئے اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات